اگر ہم اسی پر بات کریں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی پڑوسی ممالک کے ساتھ اقتصادی ڈپلومسی پر مبنی پر امن پالیسی اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اس وقت جو حالات جو صورتحال چل رہی ہے اور یہ وہاں نہیں ہونے چاہیے تھے جہاں یہ ہیں لیکن کیا وہ ایسا کر پائیں گے قوم متحدہ کی قرار دادوں کے پیرامیٹرز کے اندر مسئلہ کشمیر کے حال کرے بلو پرنٹ پر کام کا آغاز اگر کیا وہ ایسا کر پائیں گے کیا انہیں ایسا کرنے دیا جائے گا علاقائی اور عالمی صدا پر پاکستان کی بہتر اور مصبت رابطہ کاری کو فروغ چین سمیت قطعے میں اپنے تحادیوں کے ساتھ سٹریجک شراکتداری کو فروغ آپ مجھے بتائیں یہ چاند ایک چیزیں ہیں پر کیا ان کو یہ سب کرنے دیا جائے گا مسئلہ کشمیر فرنڈلی ٹائز ویڈ انڈیا دیکھیں فرنڈلی ٹائز ویڈ انڈیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں پر لوگ ہیں چاہتے ہیں فرنڈلی ٹائز ویڈ انڈیا آپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کافی نوملائز ریلیشنز ہو چکا تھا لیکن خراب کب ہوا ہے آپ کے بے اس تو نہیں ہوا ہے وہ تو موڈی صاحب جب آئے ہیں اور جو ان نے شروع کیا حرکتیں اس کے بعد خراب ہوا ہے اور اس نے جو حرکتیں کشمیر میں کیے اس کے بعد خراب ہوا ہے تو آپ پاکستان کی فرن پولیسی کو تو نہ بلیم کریں اس کے بعد دوسری جو ابرکس آ جائیں افغانستان کے ساتھ افغانستان نے اتنے سال کے بعد پہلے تو شروع کی تھی پھر بعد میں انہیں ہر چیز کے لیے پاکستان کو بلیم کرتے تھے اب کیوں پاکستان کے ساتھ واپس آ گئے ہیں اب کیوں انہیں شروع کر دیا کہ ہمیں طالبان سے بات کرنی چاہیے وغیرہ یہ تو پاکستان کا پرانا موقف ہے کوئی نیا موقف تو نہیں ہے اور تیسرے بعد دیکھیں میں آپ کو پھر بولتا ہوں ہمارا یہ انٹرسٹ میں ہے کہ ہم یونائیٹ سٹیٹ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں لیکن وہ تعلقات ایسے انہیں چاہیے جو ماسٹر سلیو ریلیشنشپ نہیں ہونی چاہیے اور میں اعتنی ابھی تک جو آپ کی پولیسی ہے آپ نے بڑے حرام سے آپ نے کوئی ریاکٹیو انٹرسٹ نہیں کیا ہے آپ نے لاسٹ پوری سال دو سال میں آپ دیکھیں آپ کی بڑی سٹیڈی پولیسی رہی ہے تو آپ کیوں بلیم کرتے ہیں فرم پولیسی کی جب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چیزیں جو باہر چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ کی کانٹرکٹ ہے بیڈلیس میں وہ آپ کی کنٹرول میں تھوڑی ہے جو ٹریڈ کی جو ریلیشنشپ ای ایو کی اور انہائیٹ سٹیٹ چل رہی ہے وہ آپ کی ریلیشن میں تھوڑی ہے جو آپ کی بی آر آئی کے وجہ سے چینجز آ رہی ہیں وہ آپ کی اس میں بیڈلیس میں تھوڑی ہے بات یہ ہے کہ آپ کی ڈائنیمکس جو ہوتی وہ چینج ہوتی رہی ہے دنیا کی یہ بات دوسری ہے کہ ایک رٹ ہوتا ہے کہ جی وہ ملیٹری کنٹرول کر رہا ہے ملیٹری نے یہ کر دیا آپ آرام سے آدمی سب تحمل سے بات کرے دیکھیں ہاں ان کا انپوٹ ضرور ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کا انپوٹ نہیں ہے ان کا انپوٹ جہاں پر ہے اور میبی وہ کہیں 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 وہ انپوٹ میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا اور تھوڑا سا اتیاد کرنی چاہیے لیکن اچھا اس میں سیگل صاحب ایک اور چیز بھی ہے سیگل صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس پر میں اجاز عیدہ صاحب سے لینا چاہوں گی اجاز عیدہ صاحب اگر ہمارے ماضی کے ساتھ دان فورن پولیسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کریں گے میں نے چھوڑی سے مثال دیتی لی جانگر صدیقی کی تائناتی کی لیکن اگر آپ ماضی میں جیسے موڈی صاحب کی آمد ہوئی پھر جندل کان یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو آپ دیکھیں گے تو دیفنیٹلی سر پھر تو کسی بھی ریاستی دارے کو اعتراض ہو گئی آپ پاکستان کے مفاد پر مبنی ریاستی جو آپ کی خارجہ پولیسی ہے اس کو اگر آپ یہ پینی نہیں بنائیں گے ذاتی مفاد کو ترجیح دیں گے تو پھر رائٹ فولی سو ٹھیک کرتی اسٹیبلشمنٹ کیا کہیں گے آپ یہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لئے تھا یا یہ جو ایک راستور پیدا کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ بات کریں دیکھیں موڈی صاحب کا آنا شادی کی اوپا جندل کا آنا یہ وہ چیزیں جس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو موڈی صاحب کے آنے سے بزنس انٹریس نہیں ہے کیا یا تو آپ میری بات سن لیں جی 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 جا صاحب آپ نے چونکہ سوار کے طور پر جواب دے گئی تھی بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ موڈی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا محولہ خراب ہوا موڈی یہاں پہ آ گیا بٹ سٹاپ کیا اس نے موڈی کے آنے کے یہاں آنے کے آٹھ دن بعد کیا ہوا وہ باتیاں کیا ہوا وہ پتھان کورٹ کے ہوائی اڈے کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ ہو گیا اب ایشو یہ ہے اور یہ میں نے اس کے بارے میں بہت دفعہ لکھا بھی ہے اور یہ میرا ایک بہت بڑا اطراز تھا بیانواز شریف کے طرح حکومت پہ نہ صرف خارجہ پولنسی کے حوالے سے بلکہ اور حوالے سے اور وہ یہ اطراز تھا کہ موصوف جو ایک انسٹیٹوشنل میکنزم تھے ان کو استعمال نہیں کرتے تھے یعنی آپ کے پاس ایک کیابنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے دنیا کے ممالک کے درمیان خاص طور پہ جہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ سر جنگ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا بیک چینل ڈیپلومیسی ہوتی ہے اس بیک چینل ڈیپلومیسی کو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کیابنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے آپ اس کا علاقہ بلائیں اس کا علاقہ بلائے کہیں کہ جی جندل سات یا سو اینڈ سو ایکس وائی زیڈ اس وہاں سے ہمیں یہ سکنلز آ رہے ہیں اور ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان سکنلز کو ہم کس طرح رسپونڈ کریں تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ لوپ میں رہیں اور وہ لوپ میں رہیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ان کے حوالے سے دیکھیں ایک تو پہلے آپ ایک اصول کا تائیون کرنے اصول کا تائیون کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی فوج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سیویلین پرنسپلز جو ہیں ان کے کام میں رکھنا ڈالے تو اس کا جواب لفی میں اس پہ تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکل ٹھیک اس پر کنسنسز ہے ٹھیک ہے ٹرمپ کے حوالے سے لگاتار تجزیہ آ رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ کام غلط کر رہا ہے یہ کام غلط کر رہا ہے یہ کام غلط کر رہا ہے لیکن کہیں کہیں بھی کسی تجزیہ میں کہیں بھی کسی چیز میں آپ نے یہ بات سنی کہ امریکی فوج جو ہے وہ ٹرمپ کو نکال باہر کرے یا واشنگٹن ڈی سی پہ قبضہ کر لے موڈی کے حوالے سے لگاتار جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے جو لبرل ہلکے ہیں جو سکلر ہلکے ہیں لیکن کیا کسی نے اس بات کا کوئی اشارہ دیا ہے کہ انڈیر آمی جو ہے وہ دلی پہ آکے قبضہ کر لے اور موڈی کو نکال باہر کریں تو پہلے تو آپ اصول کا تعیون کر لے نا جب آپ نے ایک عطول کا تعیون کر لیا تو پھر اس کے بعد ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک تو آج انڈیان آمی چیف جو ان کے نئے آمی چیف ہیں وہ سیاچن میں تھے اور سیاچن میں انہوں نے بات کی جنریس کے ساتھ تو بڑی انہوں نے بیدھڑک یہ کہا ان سے بات کی کچھ ذکر ہوا پاکستان کا تو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جو اب میں ان کو کوٹ کریں انہوں نے کہا جو پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر ہے پاکستان نے جو اوکیوپائی کیے تو ہمیں پالیمان میں ہندوستان کے پالیمان میں تو بہرحال ایک آلریڈی ریزیلوشن ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ انڈیا کا حصہ ہے تو انہوں نے کہا جب ہمیں حکومت کہے گی سیاسی حکومت کہے گی فوج تیار ہے ہندوستان کی کہ جا کے پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر جو وہ کہتے ہیں استعمال کر رہے ہیں لفظ تو انہوں نے کہا ہم اس کو اوکیوپائی کر لیں گے اچھا اس کے بعد کافی تجزیہ نگار جو ہندوستان میں انہوں نے بات کیے اور جو بات خطرناک ہے اور اس لیے خطرناک ہے کیونکہ جو مودی کی حکومت ہے آپ نے دیکھا جس طریقے سے وہ آگے بڑھی ہے جو ایک آرمی چیف ہے نیا وہ یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو جب وہ پاکستان کا سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں اور یہ اگر کہا جائے اور جو سٹریٹیجن سے وہ کہہ رہے ہیں جی اب پاکستان انڈیا کی جو سٹریٹیجی ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے بجائے کہ تین جو جنگیں لڑی جس میں کہ ہندوستان مار کے بھاگ جاتا تھا اور نے کہا جی اب پورا یہ تہیہ کیا کہ جا کے ہم نے کوٹ ان کوٹ پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر کو ہم نے جا کے فتح کرنا اور وہ ہم نے بیٹھ جانا ہے تو یہ ظاہر ہے الحمدللہ ہماری اپنی ایک اتنی طاقت ہے ہماری عامی بڑی زبردست ہے سیکنڈ ٹو نن ان دہ ورلڈ اور ہمت بھی ہے یہاں لوگوں میں تو اس طرح ہندوستان کر تو نہیں پائے گا انشاءاللہ اور کشمیروں کی اپنی ایک جو سٹرگل ہے جدو جہد اندر ہے مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان میں جو کشمیریاں ان کی ایک اپنا جوش اور جذبہ آپ کو معلوم ہے ان کے بس میں ہو وہ تو کراس کر لیں الو سی ان کو روکے وین کے خطرات بڑھیں گے